ہلو دوستو میں اپنی اس چینل میں آپ کا ویلکم کرتا ہوں میں آپ کا دوست سالے شیخ آج ہم اس ویڈیو میں کچھ باتیں کیٹ کے تعلق سے ڈسکس کریں گے پہلے تو یہ دیکھئے کہ پہلے دو بچے ہماری اس کیٹ نے دی جس کا نام ہم نے پری رکھا جیسے کہ پری نے ہمارے دو بچے دے دی اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر چار ہے تو پہلے دو اور بعد میں دو اس نے دیئے جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ اسٹارٹ میں پہلے دو بچے دیئے اور پھر بعد میں دو ایسا کیوں ہوا جو خالی جگہ پہلے دو بڑا گھر بنا ہوا تھا اس میں دیا اور پھر جب ہم نے اس کے بعد میں اپنے گھر کے اندر ایک جگہ اور ڈبا کا انتظام کیا تو دو بچے وہاں دیئے تھوڑا تھوڑا وقت لے کر لیکن تھوڑا سا دھیان ہٹنے کی وجہ سے بلی نے ایک بچہ کھا لیا دوستو ایسا کیوں ہوا پہلے سے بھی مشہور ہے کہ بلی اپنا بچہ کھا جاتی ہے جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ اس کی نال اور جو مواد نکلتا ہے اس کو کھا جاتی ہے اور بچے کو صاف کرتی ہے لیکن جب اس کا پیٹ خالی ہوتا ہے تو اس کو جو بھوک کی شیدت ہوتی ہے یعنی پیٹ میں بھگ بھگ یا خالی خالی سا محسوس کرتی ہے تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے ایسا کرتی ہوگی یا اس کو پروٹین ویٹامین کی کمی ہوتی ہوگی اس لیے ایسا کرتی ہوگی لیکن دوستو ہم ایسا کرنے سے اس کو بچا سکتے ہیں کیونکہ ہم نے فون کر کے ڈاکٹر کو پوچھا ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو اُبال کر انڈا کھلائیے پھر دماغ میں آگیا کہ مرغی کی کلیجی کاٹ کاٹ کر یا ٹکڑے کر کر کھلا سکتے ہیں اور صاف پانی کا انتظام اس کے لیے کر سکتے ہیں تو اس لیے ہم نے ویسا کیا دوستو ضروری ہے کہ ہم اس کا خیال خاص خیال رکھے اور دھیان رکھے کہ ہمارا جو بچہ ہے وہ جو ہیں فوت نہ ہو اور ایسا کوئی نہ ہو جس کے وجہ سے ہم اس کو بچا سکے اور ایک بات پھر جب بلی اپنا بچہ یعنی اس کی پوٹی وغیرہ صاف کرتی ہے تو اس وقت بھی دھیان رکھنا چاہیے کیوں دھیان رکھنا چاہیے جیسے کہ آپ کو اس ویڈیو کے اندر میں دکھاؤں گا کہ جب وہ اپنا بچہ صاف کرتی ہے جب اس کی پوٹی اور پیشہ وغیرہ صاف کرتی ہے تو وہ بہت زور زور سے جو ہے اس کو چاٹتی ہے اس لیے دھیان رکھے جیسے کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ جو ہے صاف کر رہی ہے جب وہ صاف کرتے کرتے پیچھے کے جانب سے اگر کوئی زخم ہو جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہاں سے خون وغیرہ نکل جائے اور وہ اس کو چاٹتے چاٹتے بچے کو کھا جائے اس وجہ سے اس کا بھی خیال رکھے کہ بچے کے خون وغیرہ نہ نکلے اگر ایسا ہوا تو صاف کر کے کرنے کے چکر میں وہ جو ہے اس کو کھا بھی سکتی ہے اور بہت سری باتیں ہیں اس ویڈیو کے اندر ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے ایک بات ذہن میں ہے میرے کہ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بلی بچہ کتنے دنوں میں دیتی ہے تو میں اس کو آپ کو بتا دوں کہ اس میں بھی جو ہے خاص طور پر اس کے ڈیٹ کا خیال رکھنا چاہیے تاریخ کا خیال رکھنا چاہیے اور جان لے کے بلی بچہ جو ہے 62 سے 68 دنوں کے اندر دیتی ہے جیسے میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں کہ پانچ تاریخوں وہ پرگنٹ ہو گئی تو آپ کو جو ہے یہاں سے 62 دن تک خیال رکھنا ہوگا کہ وہ مطلب بچے دے گی اور اس سے پہلے پہلے جیسے کہ 55 دن ہو جائے تو آپ کو جو ہے اس کے لیے خالی جگہ کا انتظام کرنا ہوگا صاف صفحہ کا انتظام کرنا ہوگا پہلے سے ہی اس کا انتظام کر لے جب 55 دن پورے ہو چکے لیکن ہم کیا کرتے ہیں سونچ سونچ میں کہ آج کریں گے آج کریں گے میں اس کے پورے دن ہو جاتے ہیں اور وہ کیٹ کو پریشانی ہوتی ہے ایسا نہ ہونے دے ٹھیک ہے آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی کافی ہے آئندہ جب ہم کبھی ویڈیو بنائیں گے تو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ بلی کنفرم یعنی کہ کس طریقے سے پرگنٹ ہے یا نہیں ہے اس کے بھی نشانی ہوتی ہے اس کے طور پر ہم آگے جو ہے ویڈیو بنائیں گے سیکھتے بھی رہیں گے سکھاتے بھی رہیں گے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں